ہم وہاں پہ رپورٹنگ کرنے کے لئے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے زبردستی پانی ہمارے علاقوں میں بیجھا ہے ہاں جی انہوں نے زبردستی ہمارے آپ ساتھ اچھا کہیں اچھا وہ بھائی کہہ رہے ہیں پاکستان کو برا نہ کہیں میں ہم برا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا کریٹی سائز کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کو نیچا دکھا رہے ہیں اصل میں یہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں جذباتی لوگ ہوتے ہیں اصل میں ہم کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے جب کیونکہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں گورمنٹ کی پولیسی میں آتا ہے یا ریٹن ڈاٹا یا پھر امبانی بات کریں اس کے ساتھ کنسر نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال انڈیا میں بھی کسانوں نے تجاز شروع کیا تھا تو بہت بڑا پروٹیسٹ کیا تھا اور آپ دیکھیں کہ وہاں کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے تھے انڈیا کے جی ڈی پی جو یوکے کے ساتھ مل رہی ہے ٹھیک ہے انڈیا کی آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن دیکھ لیں اس کی ٹیکنولوجی دیکھ لیں آپ ایپل سٹورز بغیرہ سارا کچھ وہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس وقت انڈیا جائے وہ لیڈنگ آئی ٹی ٹیکنولوجیز میں سے ایک ہے تو اس کے حساب سے اگر دیکھ لیں اور باقی ان کا جا ایڈمیسٹریٹیس سکچا دیکھ لیں تو اس میں ایک اچھا طریقہ سے نا ویل یونی فورم ڈسٹریبیشن ہے جو امیر سے غریب تک جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی انڈیا میں فری فوڈ گرین سکیم چال رہی تھی لیکن اب انڈیا گورنمنٹ نے اس بجٹ میں دو لاکھ روڈ روپیا ایلوکیٹ کرتے ہوئے اسے ایکسٹینٹ کیا ہے ایک سال کے لیے پاکستان کی پبلک سے بات کروں گا کہ ایک سائٹ پہ اسی کروڈ لوگوں کو انڈیا گورنمنٹ فری فوڈ پروائیٹ کر رہی ہے پر منت فائیو کےجی کے رونڈ بورڈ اور درسی سائٹ میں بائیس کروڈ کی پاپولیشن ہے پاکستان میں لیکن یہاں پر فری فوڈ تو دور کی بات فوڈ کرائیسیس چال رہے ہیں پیسوں کا بھی آٹا نہیں مل رہا آخر کیا وجہ ہے ہم بھی اپنے آپ کو ایگری کلچر کنٹری کہتے رہے ہیں اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگری کلچر کنٹری ہے لیکن ہم یہاں پر فوڈ کیوں نہیں پروائیٹ کر رہے یہ اس حوالے سے پاکستان کی پبلک کیا رائے رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد السلام علیکم آپ کا نام حسن اینرشاد کیا کرتے ہیں میں ایم بی اے کر رہا ہوں ایم بی اے کر رہے ہیں زبردست میں جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے انڈیا انڈین گورنمنٹ نے ایک سکیم نکال لی ہے آل ریڈی چال رہی تھی ابھی انہوں نے پھر اپنے بجڈ میں اسے مزید بڑھایا ہے کہ اسی کروڑ لوگوں کو فری فوڈ وہ دینے جا رہے ہیں یعنی کہ گندم اور چاول پانچ فائف کےجی پر منتھ وہ دینے جا رہے ہیں پہلے بھی دے رہے تھے آگے آپ پھر دینے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ فوڈ کرایسیس جال رہے ہیں بائیس سے پچیس کروڈ کی پبلک ہے ہم فوڈ پورا نہیں کر پا رہے اور وہاں پہ فری فوڈ دیا جا رہے ہیں جی سب سے جو بڑی کمزوری ہے پاکستان کی وہ ہے پولٹکل ایشو انسٹیبلیٹی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی نئی پولیسیز بناتی ہے آکر جو پچھلی ہوتے ہیں جنہیں پہ ورک ہو رہتا ہے وہ ساری وہ بند کروا ہے کیونکہ وہ جو ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ خود اپنا لینا جاتی ہے اس میں سے اچیویمنٹ ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو انڈیا انڈیا کی آپ بات کریں انڈیا کے جی ڈی پی جو وہ یوکے کے ساتھ مل رہی ہے ٹھیک ہے انڈیا کی آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن دیکھ لیں اس کی ٹیکنولوجی دیکھ لیں اب ایپل سٹورز بغیرہ سارا کچھ وہی پہ ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں وہاں پہ پانی کا نظام بھی اچھا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ ہنگامی صورتی حال کے لیے انہوں نے ڈیمز ہر چیز بنا کے رکھی ہوئے آپ کے پاس وہی ڈیمز ہیں ٹھیک ہے آپ نے فنڈ ریز کیا اس کا کوئی پتہ نکان گیا کالا باگ ڈیم دیکھ لیں اس پہ آپ کی سیاست ہوئی آپ کی جتنے بھی ڈیم اور جو بھی پانی کا مصدر اس پہ بھی آپ سیاست کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات کو میں بلکل ایگری کرتا ہوں ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں ان کا بجلی کا سسٹم ٹھیک ہے ان کا پانی کا سسٹم بہتر ہے آئی ٹی ایڈیوکیشن سب کچھ مانتا ہوں لیکن سوال میرا یہ ہے کہ 1947 میں انہیں ملا ہی سب کچھ ایسے تھا کہ آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اس لیے ہم ان سے کمپیر نہیں انہیں بھی تو جو ہمیں ملی تھی چیز عالموس ایسی ہی ملی تھی کیسے انہوں نے بہتر کیا اصل میں دیکھیں کہ جو انڈینز ہیں نا انہوں نے جب یوکی والے گئے ہیں مطلب کہ جب برسکیر تھا تو جو گھورے تھے نا انہوں نے گھوروں کا اپنا منٹور تب بھی رکھا ان کی پولیسیز اپناتے رہے ہیں پاکستانی تھے یہ ماشاءاللہ مسلم ٹائپ بنتے تھے زیادہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا وہ انتہاب سندھی مولی صاحب آج کار بڑے بینرز بنے ہوئے ہیں ٹائچ اومبائل ہے سارا کچھ ہے بھائی کہہ رہے ہیں پاکستان کو برا ہم برا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا کریٹی سائز کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کو نیچا دکھا رہے ہیں یہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں اصل میں ہم کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے مسئلہ یہ ہے ہم جب کمپیزن کرتے ہیں آپ سٹیٹسک دیکھ لیں انڈیا ہم سے بہت اوپر ہے آپ چھوٹی کنٹری ہو آپ کا اوپر جانا زیادہ ہی تھا انڈیا بہت بڑی کنٹری ہے یہی بات ہے کہ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے سے پیچھے اور جذباتی بہت ہیں مطلب ابھی جیسے یہ بھائی پیچھے بول رہے ہیں آپ آئیں کیمرے کے آگے آگے بات کریں اچھا 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 مجھے یہ بتائیں وجہ کیا ہے اویرنیس آ سکتی ہے انہوں نے کیسے اپنی پبلی کو بدلا انہوں نے کیسے اپنے سسٹم کو چینج دیا ان کی عوام تو ایڈوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور وہ اتنی انتہاب سندنی ہے وہ ایک وہ سیکلرزم بھی ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی بندہ غلط کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو جی مار دو قتل کر دو ٹھیک ہے جذباتی ہوتے ہیں اب اگر ایک نے ساری عمر دوسرے کو ووٹ ڈالا ہے ہمارے بڑوں نے انہیں کو ڈالنا ہے یہ بات نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں ترنقید برداشت کرنی چاہیے پھر اس کے بعد کوئی بہتر کر رہا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکل یہی بات ہے آپ انیلسز کرو نا یار پڑے لکھی قوم بنو انیلسز کرو اپنے خامیاں دیکھو خامیوں کا آپ درست کرو آپ کا ابھی وہ یہ ہمارے پاس مزائل ہے ہم انڈیا کو مار دیں بھائی وہ تھپڑ ماریں گے ایسے ٹھیک ہے نا ایسے کچھ نہیں ہوتا وہ بھی ایک نیوکرل پاور ہے آپ بھی ایک نیوکرل پاور ہو آپ دیکھو اپنے دیفینس بجٹ بھی بڑھا دیا اب تو ہم مطلب تھوڑا مشکل ہو جائے گا انہوں نے دیفینس بجٹ بھی بہت بڑھا دیا اور بہت سے معاملات ان کے ایکانومی بہتر ہے تو ایکانومی کی جنگ ہے یا اب یہ تلواروں کی اور یہ اپنا گند کی جنگ ہے دیکھیں اب جب بھی جنگ ہوگی نیوکرل کی جنگ ہوگی ایسے کچھ نہیں ہوگا اس میں بڑے دیکھنے اس میں پوری دنیا متاثر ہوئی ہے آپ ایکانومی کی جنگ ہے آپ صحیح بات کریں آپ ایکانومی کی جنگ ہے اب آپ کو ایکانومی کلی اوپر آنا پڑے گا ہمیں بڑا ہی پیار ہے پاکستان سے ایکانومی بہتر کریں ہم نے مقابلہ کرنا ہے انڈیا سے پہل نمبر پہ مقابلہ نہیں مل کے چلنا چاہیے میری اوپینین ہے کوئی اگری کرے لیکن مقابلہ کرنا ہے تو ایکانومی میں کریں پتہ چلے لو جی ایکانومی میں آگے ہیں ہم مقابلہ کیا ہیلتی کمپیٹیشن ہونا چاہیے یہ کمپیٹیشن ہونا چاہیے یہ ٹانگ کون اونچی اٹھا رہا ہے بارڈر پہ دیکھیں وہ جو ٹانگ اوپر اٹھاتے ہیں ان کا دماغ بھی ٹانگ میں چلا گیا وہ بیسیکلی ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کے جتنے بھی سکیلڈ پرسن تھے ڈاکٹرز ڈنرسیز ہوگی انجینز ہوگی وہ سارے فورن میں چلے گئے انہوں نے اپنا فیچر وہاں پہ دیکھا یہاں پہ آپ کس کو سیکیورٹی ہے کوئی سکیور فیل نہیں کرتا یہاں پہ جو ٹیلنٹیڈ بندے ہیں جس کیلڈ پرسن انہوں کو آگے نہیں آنے دیتے ٹھیک ہے اداروں میں آپ جا کے دیکھ لو ابھی پیسوں کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں کرپشن انڈیا میں بھی ہے کوئی شاک نہیں ہر ملک میں ہے لیکن اس کا ہمارا کرپشن کا ایک نا وہ آیا ہے ریپورٹ آئی ہے جس کے مطابق ایٹی فیفت نمبر پہ انڈیا ہے اور ون فورٹیت نمبر پہ پاکستان ہے مطلب ہم ایک سو چالیس نمبر پہ ہم کرپشن میں آگے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم کرپشن میں شروع سے آگے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہزار کا دوزار کا نوٹ لگتا ہے پھر چھوٹا سا کام ہوتا ہے جیسے بڑے کام ہو جاتے ہیں بڑے بڑے پیسے چلے جاتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھیں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اگر آپ اسلام کی بات کرتے دنیا میں جو ریولیشن آئی تھے وہ اسلام کی ویرے سے آئی تھی فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ اسلام نے دیا دیکھیں جب پہلے باشو ہوتے تھے جو اس کا دین ہوتا تھا وہی رائہ کے دین ہوتا تھا لیکن جب حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست آئی ٹھیک ہے ان کی قومت آئی انہیں نے کہا کہ آپ کو دیکھوں فریڈم آف ایکسپریشن دیا آپ کو خدا چننے کا دیکھو آپ اسلام قبول کرو چاہے نہ کرو ٹھیک ہے تبلیغ تو کینہوں نے لیکن یہ بات یہ سارے مسلمانوں کو نہیں پتا جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسے اگری کرتا ہوں لیکن ہر ایک مسلمان اسے اگری شاید نہیں کرتا وہ کہتے ہیں نہیں جی بس پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور جو ذرا سائی ترودر کرے گا سرطن سے جدہ اے مو مومنہ کردود کافران والی بات ہے ٹھیک ہے آپ یہ وہی بات ہوئی بسم اللہ پڑھ کے آپ پک میٹ کھا رہے ہو ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ بھی یہ چیز حرام ہے پھر یہ تو وہ ساب ہوا کہ آپ کی گھر میں چور ہے آپ نے کہا اس کا مقابلہ نہیں کرنا اوپر چادر لے لی کہ میں سویا ہوں مجھے پتہ نہیں یہ وہ ہے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے یہی بات ہے یہ جو آپ کی سوچ ہے یہ جا میری تھوڑی بہت ایسی سوچ ہے یہ پبلک میں کیسے آ سکتی ہے پاکستان کیسے بہتری کی طرف جا سکتا ہے سوچ کیسے بدلیں مطلب یوت کو کیسے بتائیں کہ بھائی اب دنیا بہت تیزی سے بدل چکی ہے اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا دیکھیں یوت کو پتا ہے یہ نہیں کہ یوت کو نہیں پتا یوت کو آرہی پتا ہے یوت کو اوپر نہیں آنے دیے جا رہا یوت کو اگر پتا ہو تو ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی بات کر رہا تو دوسرا کہے کہ پاکستان کو نیچا نہ دکھاؤ بھائی پاکستان کو نیچا تھا مطلب نہیں وہ یوت کیا تھوڑی سا یوت میں آتے ہی نہیں ہے میں کہنتا ہوں وہ ایجٹ پرسن تھا ٹھیک ہے اگر وہ یہ بات کر اس کا وہ ہی ہے پاکستان کو پورا کھا چندہ مارنا یہ کر وہ کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی سلطان رہی کی مووی تھوڑی چل رہی ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا ٹیکنیکلی آگے آو ٹیکنیکلی کر کے پرفارم کر کے دکھاؤ نہیں آپ نیڈ میں آپ کی ایجوکیشن بھی آتی ہے آپ ایجوکیٹ کرو پاکستان ایجوکیشن میں دیکھو کتنا پیچھے آج بھی میں بکس پڑھا ہوں ایٹین نائنٹین وہ بکس پڑھا ہوں آپ یونیورسٹری میں چلے جاؤ جو گورنمنٹ کی یونیورسٹری دیں وہاں پہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں اور انڈیا والے ٹیکنالوجی میں کی طرف وہ ایپل سٹور وہاں پہ آپ دیکھیں امریکنز وہ اپنی پروڈکشن گاڑیوں کی ہو رہی ہے وہ دیکھیں آپ دنیا میں نمبر وان پہ آرہے یوکے کے ساتھ ان کی جی ڈی پی میچ کر رہی ہے گاڑیوں کی پروڈکشن کے حوالے سے جیپان کو وہ کٹ کر رہے ہیں سر آپ انڈیا کی کیا بات کر رہے ہیں آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لو وہ ٹیکس ٹائل میں آپ سے اوپر چلا گیا ٹھیک ہے آپ کے جو ٹکے کا بندہ نہیں وہ کہتے ہوں گا روپی اے کا بندہ نہیں ٹکا اوپر چلا گیا ایونکہ افغانستان آپ سے آگے جا رہا ہے وہاں پہ ڈولر ایڈ کم ہے پیٹرول کی پرائسز کم ہیں ٹھیک ہے ایونکہ وہاں پہ اس طرح کی قومت بھی نہیں افغانستان میں زیادہ افغانستان میں زیادہ اسلام کو فالو کیا جاتا ہے یا پاکستان میں جو ایک یہاں پہ آپ کے خیال میں آپ سے یہ میں سوال کروں مجھے پھر میں آگے بڑے مزے کی بات کرنے والا دیکھیں میرا مانا ہے وہاں پہ ہم مسلم ہیں لیکن جو فالو کرتے ہیں نہ پاکستان کرتا ہے نہ افغانستان جو پالسیز ہیں مسلم کی وہ فالو کر رہے ہیں جیپنیز دیکھ لو بریٹیز دیکھ لو وہ فالو کر رہے ہیں یہی بات ہے کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہے جو وہ اسلام کے مطابق کریں بس کلمہ وغیرہ نہیں انہوں نے پڑا اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ افغانستان میں شہری نظام ہے وہ کہتے ہیں ہم زیادہ اسلام کو فالو کرتے ہیں پھر بھی ان کے ریلیشن دوسرے کنٹریز کے ساتھ نان مسلم کنٹری ہو یا مسلم چائنہ ہو انڈیا ہو کوئی بھی کنٹری ہو اس کے ساتھ بہتر ہیں ہم ہمارے کیوں نہیں بہتر ہمارے اس لیے نہیں بہتر دو ملکوں کے یوں اور لڑائی عورتی ہم کہہ دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دو ملک لڑ رہے ہیں ایران کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہے آپ کے اپنے ملک کے ساتھ اندروں جو جتنے سندھ بلوچی پتھان آپس میں ہم لڑ رہے ہیں وہ تحریکہ زادی چل رہی ہے آپ دیکھیں پشتون کی چلیئے ٹھیک ہے کوئٹہ میں چل رہی ہے ہر جگہ پر چل رہی ہے ہمیں سیکھنا چاہیے اپنے نیبر سے کوئی بھی ہو چاہے افغانستان ہو چاہے انڈیا ہو جو بہتری کی طرف جا رہا ہے جو پولیسیز ان کی بہتر ہے جو اپنی پبلی کو فیسیلٹیز پروائیٹ کر رہا ہے ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے بلکل سیکھنا چاہیے کیوں نہیں سیکھنا چاہیے آپ دیکھیں نا یوکی کے ساتھ میں بار پر ایک بات کر رہا ہوں ان کی یوکی کے ساتھ جی ٹی بھی میچ کری اور آپ دیکھیں آپ آلماسٹ ڈی فالٹ ہیں یوکی سے آگے نکل چکی انگیر وہ کہہ رہے ہیں آنے والے کوئی سالوں میں ہم جو ان سے تھرڈ لارجس ایک آنمی بن جائیں گے بن جائیں گے وہ پوپلیٹڈ بھی ہے اس کے بعد وہ ایڈوکیٹڈ بھی ہے وہاں پہ دیکھیں نا سٹیبلیٹی ہے موڈی ہے موڈی کو جتنے ماردی گالے دیں لیکن وہ اپنی یوز کے لیے اپنی نیشن کے لیے ہیرو ہے سیدھی سی بات ہے ایسے یہ جی اچھا لگا ان سے بات کر السلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام محمد دائم کیا کرتے ہیں جی پڑتا ہوں ادھر کیا پڑتے ہیں الیکٹریکل انجینرنگ کروں جی سی انیورسٹی سے الیکٹریکل انجینرنگ ہیں آپ زبردست ٹاپک میرا یہ ہے آپ کا نام عمر رزاق آپ کیا کرتے ہیں بی ایس کمیسٹری بی ایس کمیسٹری کے سٹوڈنگ ہیں الیکٹریکل انجینرنگ کے سٹوڈنگ ہیں ٹاپک یہ ہے پاکستان میں فوڈ کرائسیز جال رہے ہیں اور انڈیا میں اسی کروڈ کے قریب جو لوگ ہیں انہیں فری فوڈ دیا جا رہے ہیں پر منت فائف کے جی آٹا گندم یا چاول انہیں دیے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی عبادی کو فری فوڈ دے رہے ہیں اور ہم اگری کلچر کنٹری ہوتے ہوئے بھی اپنا کرائسیز کا شکار ہے لیکن اس کا جو زیادہ جو مطلب اس کا جو مین ایشیو جو ہوگا ہم لوگ اس کا یہی بولیں کہ صحیح طرح ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ زیادہ جو امیر طبقہ ہے وہ زیادہ پیسے دے کر کوئی بھی چیز خرید لیتا ہے اور اس ساتھ سے مارکٹ ٹرنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ایک چیز اگر مہنگی ہے تو وہ یہ آگے پھر مہنگی چلتی رہتی ہے اور غریب بچارہ جو پستہ رہتے ہیں اور صحیح تھا ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی غریب کو ملتا نہیں ہے اور امیر کا پیڑ برتا جاتا ہے آپ کے خیال میں یہاں پہ آٹا ہے پاکستان میں گندم ہے لیکن وہ غریب تک پہنچ نہیں رہی جی یہ پچھلے ریسنڈلی رپورٹ بھی آئی تھی کہ پاکستان میں یہ سارے فیسلیٹیز ہیں پیٹرولیوں کا بھی بورام چل رہا تھا تو پیٹرول بھی سب چیزیں ہیں بس ان کا یہی ہے کہ انہوں نے سٹاک کیا ہوئے تاکہ جو ہے مارکٹ ٹرنڈ کے ساتھ سے جیسی ان کو منافع ہوتا ہے وہ اس پر نکال دیتے جو بھی ہے مس مینجمنٹ تو چال رہی ہے پبلک تک غریب پبلک تک آٹا نہیں پہنچ رہا فیول نہیں پہنچ رہا یہی میرا سوال ہے کہ وہ فری فوڈ پروائیڈ کر رہے ہیں غریب پبلک کو انڈیا والے اور ہم لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں طریقے سے جو ہے اپنی ساری ایڈمیسٹریشن چلاتا ہے اب ان کے آپ صرف آئی ٹی کی اگر ٹکنالوجی دیکھ لیں تو اس وقت انڈیا جو ہے وہ لیڈنگ آئی ٹکنالوجیز میں سے ایک ہے تو اس کے حساب سے اگر دیکھ لیں اور باقی ان کا جو ایڈمیسٹریٹس سچا دیکھ لیں تو اس میں ایک اچھا طریقے سے نا ویل یونی فارم ڈسٹریبیشن ہے جو امیر سے غریب تقریباً ہر لیول پر ایک وال آتی ہے آپ کو میں نے یہ بتایا جیسے کہ اسی کروڈ لوگوں کے قریب لوگ ہیں جنہیں فری فوڈ دیا جا رہے ہیں پانچ کلو آٹا یا پانچ کلو گندم یا پانچ کلو چاول فری دیا جا رہے ہیں کیسا لگتا ہے مطلب اسی کروڈ ہم ٹوٹل بائیس کروڈ ہیں مطلب ہمارے لیے تو کیسا لگا یہ سن کے برا ہی لگا اس میں اچھا لگنا ایرلی اینویل انکم جو ہے نا وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے تو جب اس کی ایک کمپنی اگر چاہے تو پورے پاکستان چلا سکتی ہے تو پاکستان کو تو پھر وہ سارے جو گئی کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے سب کو کھلایا ہے تو ابھی تک کھلایا ہی رہا ہے تو بس اللہ چلا آرہے جب تک کیا بنی کہ وہاں پہ اتنے بڑے بڑے بلینئر ملینئر موجود ہیں وہاں پہ انفرارسٹرکچر بہتر ہے آپ کے بکول وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ بہتر ہے ہم نائنٹین فورٹی سیون میں سیپریٹ ہوئے تھے کہ بھائی ہم اپنی مرضی سے مسلمان اپنی مرضی سے آگے بڑھیں گے دنیا میں نام بنائیں گے آج ہم مزاق بان چکے ہیں اگریکل جل کنٹری ہے ہمارا جی بلکل آٹا یہاں پہ مجود نہیں ہے کیسا فیل ہوتا ہے مطلب بہت کرائسیس جال رہے ہیں کرائسیس تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے غریب کے لیے ہمیشہ مسئلہ ہی ہے اور زیادہ جو ایشیو ہے نا وہ ہمارا جو اگر ہم دیکھیں کہ نائنٹین فورٹ سیون سے دوہزار تیس آگیا ہے تو اب تک جتہ بھی مین آیا نا تو اس میں کسی سے بھی پوچھیں گے وہ سارے یہی بولیں گے کہ ہمارے پاس ایک اچھی لیڈرشپ تھی نا وہ نہیں ملی ہمیں پبلک ہماری ٹھیک ہے پبلک کا کوئی قصور نہیں پبلک بھی ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جیسی پبلک ہے ویسا ہی لیڈر تو ہمیں آپس میں اپنے اندر خود چینج لانا چاہتے ہیں چیتری کیسے آئے گی اویرنیس کیسے آئے گی لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا کیسے پتا چلے گا گورمنٹ پر کب تک ہم بلیم کرتے ہیں یہ چھوٹے لوگوں میں جب تک چھوٹی عام پبلک کے اوپر جب تک ہم لوگ اس میں اپنا اندر سے چینج نہیں لاتے اپنی آپس کی کمیونٹیز جو بن کے کوئی نہ کوئی بات نہیں کی جاتی کوئی نہ کوئی جب تک اس پر ہم لوگ خود ریفارمز نہیں بنائیں گے تب تک اس میں میرا نہیں خیال کوئی چینج جائے گا بہتری کی کوئی امید ہے جی بالکل بہتری کی امید ہے ہم آپ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ پولٹکس ہماری خراب ہے یار ایسے نہیں ہے ہم خود ہی تو گورنمنٹ ہے ہم خود ہی تو پاکستان ہے صحیح ہے ہم خود سٹوک کر رہے ہیں چیزیں بیچ نہیں رہے ہیں کیونکہ ابھی گندم کا ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کیار فیچر میں ہمارا گندم کا ریٹ بڑھے گا تب بیچ دیں گے چاول کا ریٹ بڑھے گا تب بیچیں گے ابھی گریب مر رہے ہیں تم لوگ ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خود سٹوک کر رہے ہیں ہمیں سٹوک کرنا نہیں چاہیے کیونکہ گریبوں کو نیڈ ہے ان کی نیڈ پوری کرنی چاہیے دیکھو گورنمنٹ کون ہے آپ بھی گورنمنٹ میں میں بھی گورنمنٹ سارے پاکستان میں ساری گورنمنٹ ہے لیکن ہمیں خود اچھا ہونا چاہیے بھئی ہم پبلک ہیں ہم گورنمنٹ نہیں ہیں وہ بالکل آپ کی بات سارے پولٹیکل یشو پاکستان میں لیڈی ہے ہم اگری کرتے ہیں 47 سے لے کے یشو ہے بہتری کی امید ہے کیوں نہیں نہیں ہے کیوں نہیں ہم سٹوک نہ کریں کیوں سٹوک کر رہے ہیں صرف کرنا اس کے علاوہ بہت سارے بہت سارے ایشو ہے ابھی دیکھو ایمپورٹ ایسپورٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے ایک کنٹری کے لیے ہماری ایسپورٹ زیادہ ایمپورٹ کم میں اگر ایسپورٹ زیادہ کریں گے تو ہماری ڈالر ہمارے پاس آئے گے تو پیسے بڑھے گا روپے کا بڑھے گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ایمپورٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمپورٹ زیادہ ہے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میں خود ایک زمین دار ہوں میرے خود ڈیڑھ سو زمین اکڑے صحیح ہے تو ہم جن کو بیجتے ہیں نا اناج یا چاول تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اسٹو کرتے ہیں کہتے ہیں جب ریٹ بڑے گا تو پھر بیجیں گے یار ایسے نہ کرو آپ جو ہے گریبوں کو نیڈ ہے اب اگر ہم جو ہے نہ بیجیں گے وہ نہ بیجیں گے تو ہم کیا کھائیں گے ہا نا انہوں نے انڈیا والوں نے کیسے منیج کیا ہو ہے اسے اگری کرتے ہیں یا نہیں دیکھیں وہ اسے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ ان کا اپنا رویہ ہے سیکھنا تو چاہیے نیبر سے دیکھنا جائیے بہتری کی طرف وہ بہتری کی ہوگئے اور اس کے امبانی بھائی کی ہوگئے تو ادھر ایلیکٹری سٹی چارجز کم ہے ٹیکس کم ہے تو کمپنیز بڑھتے جارہے ہیں بوسٹرپ کر رہی ہیں ان کا روپیہ تب بڑھے گا جب کیونکہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیزیں گورنمنٹ کی پولیسی میں آتا ہے نا یہ رٹن ڈاٹا یا پھر ہم بانی بات کریں ان کا تو اس کے ساتھ کنسر نہیں تو گورنمنٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے بلکل ادھر گورنمنٹ جو ہن کی الیکٹری سٹی کم کر دیتی ہے ہاں ادھر گورنمنٹ کی الیکٹری سٹی بڑھا ہے اب دیکھیں اب پہلے ہمارا روپیہ کتنا تھا ہیوی تھا ہمارا روپیہ ہیوی تھا بنگلہ دیش کا آپ نے سنا ہوگا آگے نکل گیا کہ پاکستان کے بہت سارے کمپنیز بنگلہ دیش میں جا کے شفٹ ہوئے کہ وہاں پہ کم ہیں یہاں پہ زیادہ ہیں اس وجہ سے بندہ کوئی شوق سے کمپنی بھی نہیں کھول چاہتا ہے بلکل جو پاکستانی پبلک ہے وآلیکم السلام امران کیا کرتے ہیں میں جنرلسٹ ہوں پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دن بعد پاکستان میں فوڈ کرائسز بڑھتے جا رہے ہیں آٹھے کی قیمت ایکریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود بڑھتی جا رہی ہے دالوں کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ہی اگر بلکل ساتھ دیکھیں انڈیا وہاں پر اتنی زیادہ آبادی ہونے کے باوجود وہاں کی جو گورمنٹ ہے فری فوڈ سکیم لانچ کاریر یہاں پر فوڈ فری سین چال رہا ہے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ تو جو غزائی قلت ہے نا یہ تو بلکل ہم لوگوں کو تو مسنوعی لگتی ہے یہ بلکل آرٹیفیشل ہے اور دوسرا یہ حکومتی پولیسیاں جو ہیں وہ ہماری کچھ اس طرح کی ہیں کہ عوام کو بلکل بھی اس حوالے سے غزائی جو اجناس ہیں یا جو غزائی ضروریات ہیں حکومت اس کی طرف بلکل بھی کوئی توجہ نہیں دے رہی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے بھی کسان سڑکوں پہ تھے اور اس کے علاوہ شباز شریف بلکل بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے تو اس کے اوپر اس حاق دار سے ان کے مذاکرات ہوئے تھے جو نقام رہے شباز شریف یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کسی طرح میں ان کا سامنا نہ کروں میرا سوال یہ کہ ہم دن با دن ہمارے یہاں آٹے سر اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے کسان کو بہت ریلیف دیتے ہیں الیکٹری سٹی میں اس کے علاوہ ان کو جو خادے ہیں وہاں پہ بہت سبسیڈائز رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں دن بہت دن خادوں کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ بجلی کی قیمت دیکھیں دن داری بہت بڑا پروٹیس کیا تھا اور آپ دیکھیں کہ وہاں کی حکومت کو گھٹنے ٹیک نے پڑ گئے تھے کیونکہ ان کا سارا انحصار ہے ہی اگری کلچر کے اوپر لیکن وہاں پہ ان کو سہولیات دے رہے ہیں اور اگر وہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا بھی ہے جو مقامی لوگ ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر پانی نکالنا ہو ٹھیک ہے تو وائپر کا استعمال ہم کرتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے زبردستی پانی ہمارے علاقوں میں بیچا ہے ہاں جی انہوں نے زبردستی انٹرنیشن سلاب کے حوالے سے فنڈز ملے ہیں اور امداد ملی ہیں لیکن وہ کہاں پہ ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہی اور جو نقصان ہوئے اس کا بھی کوئی ازالہ نہیں ہو رہا وہ بھی بیچارے رو رہے ہیں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے ایسے جرنلیسٹ کام کریں میں بھی سٹوڈنٹ ہوں ہوں ایک یوٹیوبر ہوں کیا ذمہ داری ہے پبلی کو آویر کرنے میں اگر انڈیا والوں نے آج جہاں وہ پہنچے ہیں آویرنیس کی وجہ سے پہنچے ہیں کیا سمجھ دیں کہ وہ ایسے پہنچ گئے ہیں دن میں ایسے اٹھے اور وہ آکے چلے گئے اکانومی ان کی دیکھنی رہے ہیں کہ صحافت کے اوپر کس قدر قدغن لگ رہی ہے صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کی آواز دبائی جا رہی ہے تو اس صورت میں ہم پھر بھی اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کے عوام کو شعور دے رہے ہیں ان کو آگاہی دے رہے ہیں لیکن ہماری آواز کو دبائی جا رہا ہے تو یہ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی جو ازادی ازارے رائے ہے جب تک یہ صحیح معنوں میں یہاں پہ امپلی پینٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو مکمل طور پر شعور حاصل ہو سکتا ہے اور نا عوام کو ریلیف مل سکتا اچھا لگا بات کر کے انہوں نے گراؤنڈ لیول پہ جا کے بلوچستان میں سندھ میں ریپورٹنگ کی ہے انہوں نے یہ بتایا اور وہاں پر پانی کیسے لیا گیا یہ بھی انہوں نے بتایا لیکن ہمارے جو پالٹیشن ہیں وہ انٹرنیشن لیول پہ جا کر کیا کہتے رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہم بہت شکریہ سوالے سے اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہ کہ پاکستان ایک اگری کلچر کنٹری تھا یہ ہمیں بتایا جاتا رہا ایک اگری کلچر کنٹری ہے یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے لیے شاید شرم والی بات ہے کہ اسٹریلیا سے ہم ڈالے ایمپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرے کنٹری سے رشیا کی ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے اپنے ایگری کلچر سسٹم میں ہمارے یہاں پہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اسے لانچ کیا جائے اسے انٹروڈیوز کروایا جائے اور دوسرے نمبر پہ سات سمندر پار جا اپنے نیبر سے ٹریڈ کرنی چاہیے جو سسی چیز ہمیں ہم سائے سے مل سکتی ہے ہم دس گھر چھوڑ کے وہ چیز جب لیں گے پاکستان پر وہ بوجھ بنے گی یہ میری پرسنل اپنینین ہے آپ اسے اگری بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک پیس آؤٹ اللہ حافظ